جس نے بھی کبوتر اڑائے عوام نے اس کے توتے اڑا دیئے بنگلہ دیش کی صورتحال پر سوشل میڈیا سارفین کے دلچسپ تبصرے بنگلہ دیش میں ہفتوں پر محیط پر تشدد مظاہروں کے بعد بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد نے اپنے عہدے سے استفادے دیا ہے اور ملک چھوڑ کر بھارت روانہ ہو گئی ہے شیخ حسینہ واجد نے تقریباً دو دہائیوں تک بنگلہ دیش پر حکومت کی وہ ملک میں سب سے طویل دورانیے کیلئے وزیراعظم رہنے والی سیاسی راہنما تھی شیخ حسینہ واجد کے اقتدار سجانے کے بعد پاکستان میں میمز نے یہ موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا سوشل میڈیا پر دلچسپ میمز کی بھرمار کر دی گئی ہے اور شیخ حسینہ واجد کا موازنہ نواز شریف سے کر دیا گیا ہے مصر زیان آمی ایک ایکس صارف نے اپنے پوسٹ میں نواز شریف کی لندن سے واپسی پر لہور جلسے میں کبوتر اڑانے والی تصویر پر شیخ حسینہ کا چہرہ لگایا اور لکھا وہ واپس آئے گی ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم ٹیک ٹاک پر ایک ایک خانزادہ نے نواز شریف اور شیخ حسینہ کی تصویر ملا کر ویڈیو بنائی ہے اور لکھا ہے کہ شوق بھی ملتے جلتے ہیں جس نے بھی کبوتر اڑائے عوام نے اس کے توتے اڑا دیئے پاکستان کے بعد بڑھو سی ملک بھارت میں بھی میمز نے یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور سوشل میڈیا میمز بنانے شروع کر دیئے فیس بک پر ایک سارے سونسنگھ نیگی نے بھارتی فلم کے سین کا ایک ڈائلاؤگ شیئر کیا ہے اور لکھا ہے کہ میں تمہیں ایک لمبی چھٹی پر بھیج دوں گا فیس بک پر ایک اور میم پیچ یونیورسٹی میمز نے اپنی ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ وزیراعظم ہاؤس بنگلہ دیش پر قبضہ کرنے کے بعد طالب علم بنگلہ دیش کی وزیراعظم حسین آواجد کے بستر پر آرام فرماتے ہوئے طالب علموں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آرام بہت کرتے ہیں